چنانچہ یہ سینا عمر خطاب علیانو کے پاس عبیب نکاب علیانو بھی تشریف فرما تھے ایک خاتون آئی اور آ کر کہنے لگی امیر المومنین میرا خامند بہت نیک ہے ساری رات تحجد پڑھتا رہتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے اور یہ کہہ کے خاموش ہو گئی عمر علیانو بڑے حران کہ اے خاتون تو کیا کہنے آئی ہے اس نے پھر یہی بات دور آئی میرا خامند بہت نیک ہے ساری رات تحجد میں گزار دیتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے اس پر عبیب نکاب علیانو بولے اور کہنے لگے امیر المومنین اس عورت نے اپنے خامند کی بڑے اچھے الفاظ میں شکایت کی ہے کیسے شکایت کی کہ امیر المومنین جب وہ ساری رات تحجد پڑھتا رہے گا اور سارا دن روزہ رکھے گا تو پھر بیوی کو وقت کب دے گا تو یہ کہنے آئی ہے کہ میرا خامند نیک تو ہے مجھے وقت نہیں دیتا تو امد لانو بڑے حران ہوئے چنانچہ انہوں نے خامند کو بلایا تو اس نے کہا کہ ہاں میں مجاہدہ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو شرعن تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارو ہنسی خوشی اس کے ساتھ رہو اور کم از کم ہر تین دن کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرو تو خیر وہ میرا بیوی تو چلے گئے تو امد لانو نے پوچھا عبیب نکاب لانو سے کہ آپ نے یہ پنڈیشن کیوں لگائی کہ ہر تین دن کے بعد بیوی سے ملاب کرو انہوں نے کہا کے دیکھیں اللہ رب العزت نے مرد کو زیادہ سے زیادہ چار شادیوں کی اجازت دی تو اگر چار شادیاں بھی کسی کی ہوں تو تین دن کے بعد پھر بیوی کا دن تو آتے ہیں نا تو میں نے اسے کہا کہ تم زیادہ سے زیادہ تین دن عبادت کر سکتے ہو تین دن کے بعد ایک دن رات تمہاری بیوی کا حق ہے تمہیں گزارنا پڑے گا تو دیکھو شریعت بھی انسان کو کیا خوبصورت باتیں بتاتی ہیں نبی علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہت محبت پیار سے رہتے تھے ان سے ان کی دل لگی کی باتیں کرتے تھے آپ سوچئے نبی علیہ السلام کے دل میں جہنم کا کیا نظارہ ہوگا جو آنکھوں سے دیکھا انہوں نے اللہ رب العزت کی خوشیت اور خوف کا کیا عالم ہوگا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میں تم سے سب سے زیادہ اپنے اللہ سے ڈرنے والا ہوں وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے جہنم کو آنکھوں سے دیکھا جو اللہ کی عظمتوں سے واقف تھے ان کے دل پہ کس قدر اللہ کی عظمت کا معاملہ رہتا ہوگا لیکن وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیوی کے پاس تشریف لاتے تھے تو ان سے دل لگی کی باتیں فرماتے تھے جب اپنی بیوی کے پاس تشریف لاتے تھے موسیقی